الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا والسلام و السلام علامًا لا نبی بعده اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابق من حسنة فمن الله وما اصابق من سیئة فمن نفسك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک عَلَى ذَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْعَالِ عَدَدَ خَلْقِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمِ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسِ محزز و مخترم سامینِ زیبقار اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ مقدسہ کے توسل سے اب احباب کے سامنے قرآنِ حقیم فرقانِ حمید کی ایک آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس خالق و مالک جو کائنات کا رب ہے اور پالنہار ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہمیں سچ کہنے کی سچ کو سننے کی اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ عطا فرمائے اور قیامت کے دن سچوں کے ساتھ اٹھائے اور یہ جو عارضی اور مختصر زندگی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں جو دار العمل ہے اس میں ہمیں اُن آمال کی توفیق عطا فرمائے جن میں اخلاص ہو اور اُن آمال سے بچائے جس میں ریاہ ہو اور اُن راہوں پہ لے جائے جو اُس کی پسندیدہ ہوں اُن راہوں سے دور کر دے جو اُس کو ناپسند ہوں اور ہم سے وہ کام لے جس میں اُس کی رضا شامل ہو اور اُس سے بچائے جس میں اُس کی ناراضگی ہو ہماری جسمانی صحت پہ بھی وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہماری روحانی صحت پہ بھی وہ اپنا کرم فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی احتیاجی سے محفوظ رکھے اور آخرت میں ہی بھی صرف اپنا معتاج اور اپنے حبیب کا غلام رکھے میں نے آپ سے ایک گفتگو کی تھی جس میں اسلام کا ذکر تھا پھر ایمان کا تذکرہ تھا اور آخر میں احسان کا ذکر تھا اور میں نے اُس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک عملی روش ایک انداز زندگی اور خدا اور اس کی مخلوق سے ہم اہنگی اور یگان کا تختیار کرنے کا کرینہ ہے یہ ہے اسلام اور ایمان کیا ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماری فت قلب زبان سے اقرار اور آزا اور جوارح سے عمل کا نام ہے ایمان یعنی اس کو پھر آپ دوبارہ الفاظ میں سمجھئے کہ ایمان کیسے کہتے ہیں معریفت قلب زبان سے اقرار اور آزا اور جوارح سے عمل اس کا نام کیا ہے ایمان مختصر لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ایمان میں جاننا زبان سے کہنا اور عمل میں لانا سب شامل ہیں آسان سے آسان تار لفظوں میں ایمان کسیس کا نام ہے جاننا زبان سے کہنا اور عمل میں لانا یہ ہے ایمان اور احسان کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزارت خود ارشاد فرمایا انت عبداللہ قَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح اس طرح کرو کہ جس طرح تمہارے وہ سامنے ہے جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کمال حاصل نہ ہوا ہو تو یہ خیال کرو اور یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے بات ایک ہی ہے تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے مقصد تصور حضوری ہے ذہن کے اندر اس کا حاضر کرنا اور اس کو موجود کرنا اب یہاں پہ ایمان کے لئے جو ہم نے ذکر کیا کہ جاننا کہنا اور عمل میں لانا یہ ایمان قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ عمل کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ ہے جاننا اگر کوئی کچھ جانتا ہی نہیں تو وہ عمل کی طرف نہیں بڑھ سکتا اور سکتا تو عمل وہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایمان میں جس طرح جاننا ضروری ہے تو قرآن مقدس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار انسان اسی طرح کا سر اور اس کے اندر دماغ سینہ اور اس کے اندر دل زبان اور اس کے اندر نتک آنکھ اور اس کے اندر بسر یہ رکھتے ہیں مگر ان سب کے سب کی کیفیات ایک نہیں ہوتی سب کی کیفیات ایک نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ اپنی تخلیق کو یقصان بناتا ہے اللہ اپنی تخلیق کو یقصان نہیں بناتا چونکہ اس کی صفات بے شمار ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سے میری ہر صفت کا ظہور ہو اسما بے شمار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر ایک اسم سے میرا ظہور ہو اس لیے وہ کہیں پہاڑوں کے اندر بھی کہیں اونچائی پیدا کر دیتا ہے کہیں نہیں چاہی کہیں میدان کوئی اونچے پہاڑ کوئی درمیان پہاڑ کوئی بلند ترین چوٹیاں کوئی درخت قدم کوئی بلند اور کوئی پست کوئی سیدھے اور کچھ رینگ کے چلنے والے زمین پہ بیلیں بیدا کر دی ہر چیز سے اپنی شان خالقیت کا ظہور کرتا مختلف رنگوں کے پھول کھلاتا ہے کہ اگر ایک ہی رنگ کے پھول کائنات میں ہوتے تو آپ کی نگاہ میں کوئی جاذبیت نہ ہوتی انسان چونکہ لمحہ بلمحہ ایک نئی شیع کی چلف بڑھتا ہے ایک نیا لطف حاصل کرنا چاہتا ہے ایک نئی زندگی گزار نا چاہتا ہے اپنی زندگی میں ایک نیا کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ انسان کی اپنی صفت نہیں ہے کل یومین ہوا فی شاہ یہ سب کچھ پروردگار ہی ہے جو ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے تو برابر سب کے سب کے دل نہیں ہوتے اور سب کے سب کے دماغ برابر نہیں ہوتے قرآن مقدس نے کچھ ارشاد فرمایا کہ لَا هُم قلوب لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل تو رکھتے ہیں مگر اُس سے سمجھتے نہیں اُس سے سمجھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے پھر قرآن مقدس نے فرمایا لوگو یہ بھی سنو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ فِي السُدُور ارشاد فرمایا کہ لوگو آنکھیں اندی نہیں ہوا کرتے اور اگر اندی ہو بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے پر دل اندہ ہو جائے جو سینے میں ہے تو نقصان ہے اندی آنکھ کوئی نقصان نہیں کرے گی آپ کا مگر دل اندہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں یہ استعمال ہوا پھر قرآن میں غور خوص کے لئے اور فکر کے لئے ارشاد فرمایا کہ فلا یتدبرون القرآن کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یہ لوگ قرآن کو غور سے سمجھتے کیوں نہیں اور یہ قرآن کو غور سے پڑھتے کیوں نہیں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے تو مطلب کیا ہوا ایک دل وہ ہے جس کو تالہ لگ جاتا ایک دل وہ ہے جو اندہ ہو جاتا ہے جی ایک دل وہ ہے جو اندہ ہو جاتا ہے پھر قرآن مقدس نے فرما کل لہ بل ران علا قلوب ہم ما قان بہی یق سبون ہر گز نہیں اوپر ان کی بدعملی کا زنگ چڑ گیا ہے ان کی بدعملی کا کیا چڑ گیا زنگ چڑ گیا تو گویا ایک دل وہ جو زنگ آلود ہے ایک دل وہ جو کفل زدہ ہے جس پہ تالہ پڑ گیا ہے اور ایک دل وہ جو اندہ ہو گیا ہے اور ایک دل وہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے کہ انسان ہی انسان ہے ان انسانوں میں کچھ دل وہ ہیں جو سمجھتے ہی کوئی بات نہیں ہے کچھ کے دل وہ ہیں جو اندے ہو گئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو قرآن پہ خور اور خوز نہیں کرتے قرآن کہتا ہے ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں اور کچھ وہ ہیں فرمایا قل لا بل ران على قلوب ہم ما قان به یک سبون ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بادعمالیوں نے زنگ چڑھا دیا ہے اب آپ غور کریں گے ایمان کا ٹھیکانہ ہے دل ایمان کا ٹھیکانہ کونسا ہے دل اور اس ایمان کے اظہار کا نام ہے اسلام اس ایمان کے اظہار کا نام کیا ہے اسلام اور اس ایمان میں کمال کا نام کیا ہے احسان ایمان میں کمال حاصل ہو جائے تو یہ لوگ کون سے ہیں محسنین اور جو صاحب احسان ہیں ان میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی نہ ان کے دل نہ سمجھ ہوتے ہیں نہ ان کے دل اندے ہوتے ہیں نہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں اور نہ ان کے دل بدعملی سے زنگالود ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے اسلام اور ایمان اور احسان اب قرآن مقدس سے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ مہینہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میراج کا مہینہ ہے اور میں عموما وہ موضوع جو مروج ہوتے ہیں میری عادت نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کی اور میں ان مروج موضوعات میں سے ایک انتر سے ایک سبق حاصل کرتا ہوں جس کا تعلق میرے رسول کی ذات سے ہے تو آپ کے سامنے اس گفتگو کے بعد میں آپ یہ رکھوں گا کہ میراج کیا ہے جو ایمان تک رسائی حاصل کر گیا وہ بھی بندہ ہے جو احسان کی بلند منصب پہ پہنچاؤ وہ بھی بندہ ہے اور جس کے صدقے سے یہ سب چیزیں حاصل ہوئی وہ بھی بندہ ہے وہ بھی کیا ہے بندہ ہے غور کی جی وہ بھی کیا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم بے عبد پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنے نشانیاں دکھائی یعنی جو کچھ اس تھیوری بک میں تھا اس کو پریکٹیکل کروایا مہراج ایک پریکٹیکل کا نام ہے مہراج کیا ہے ایک پریکٹیکل کا نام ہے ایک تجربہ کا نام ہے جنت کا واقعہ تھا مگر اس کو آنکھ سے دیکھنا فرشتوں کا تذکرہ تھا مگر ان سے خدمت لینا جبریل کی بزرگی تھی مگر اس سے تلوے چٹانا یہ پروردگار دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہوتی بھی تم بھی بندے ہو سارے مگر آؤ میں بندے بندے میں فرق دکھاتا ہوں میں بندے بندے کا فرق الگ کرتا ہوں ہو تم سب بھی بندے ایک ہے بندہ مسلمان ایک ہے بندہ مومن ایک ہے بندہ محسن اور ایک ہے مسلمانوں کا مومنوں کا محسنوں کا سردار جی ان سب کا سردار اور سردار کل کائنات اور صاحبِ خلق و عمر مالکِ خیب و شہادہ مالکِ عالمِ خیب و عالمِ شہادہ ارشاد فرمایا بندگی دو طرح کی ہیں ایک بندگی ہے ازتیراری اور ایک بندگی ہے اختیاری ایک بندگی کیا ہے ازتیراری زمین آسمان سورج چاند ستارے کہکشائیں تمام چیزیں اللہ کی عبد ہیں تمام چیزیں کیا ہیں اللہ کی عبد ہیں قرآن مقدس کہتا ہے ان کل من فی السماوات والعبد اللہ اللہ آتِ الرحمن عبد آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا الرحمن کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے مگر ان سب کی بندگی ازتیراری ہے اختیاری نہیں ہے اور انسان کی بندگی اختیاری ہے ازتیراری نہیں ہے ازتیراری وہ ہے جو مجبور کر کے بندگی کی جائے مثلا ایک بندہ خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اگر میں اس کی بندگی نہ کروں گا تو وہ مجھے رزق نہیں دے گا اگر خدا کی بندگی اس لیے کر رہا ہے کہ میں اگر اس کو مانوں گا نہیں وہ مجھے بیمار کر دے گا ایک بندہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں اگر اس کی عبادت نہیں کروں گا میری اولاد مجھ سے چھین دے گا اگر میں اس کی بندگی نہیں کروں گا وہ جہنم میں ڈال دے گا ایک بندہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کی بندگی نہیں کروں گا تو وہ مجھے عذیت اور عذاب دے گا اور ایک بندہ اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں گا تو جنت حاصل ہوگی اس میں انہار اور نعمتیں ہیں اس میں سب چیزیں ہیں ایک یہ بھی بندگی ہے اس بندگی میں خوف شامل ہے اس بندگی میں کیا شامل ہے خوف اس بندگی میں خوف شامل ہے ایک وہ بندگی جو خوف سے کی جائے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا چونکہ ایسا ہوتا رہا اور ایک بندگی ہے تمنا کی اور لالچ کی وہ بندگی کہ جس میں خوف تو نہیں ہے تمنا ہے اور ہرس ہے اور تمہ ہے جنت مل جائے اس کے اندر کی نعمتیں مل جائیں آخرت مل جائے ایک یہ بندگی ہے کہ جس میں حصول ہے کسی چیز کا ایک یہ بندگی ہے جس میں خوف ہے کسی شہ کا اور ایک وہ بندگی ہے جس میں نہ خوف ہے اور نہ لالچ نہ آرزو ہے نہ تمنا نہ ہرس ہے نتم وہ بندگی اس لیے ہے کہ وہ ہے ہی لائے کے عبادت وہ ہے ہی لائے کے عبادت میں اس کی عبادت نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا میں اس کی پلستش نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا میں اس کی پوجہ نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا ان تینوں بندگیوں میں فرق ہوا کے نہ ہوا ایک بندگی ہے خشیت کے سبب ایک بندگی ہے تمہ کے سبب اور ایک بندگی ہے رضا کے سبب کہ مجھے باقی چیزوں سے کوئی اغراض نہیں وہ جدر بھی مجھے رکھے بے شک رکھے میں صرف اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کا معبود کوئی نہیں ہے اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے پہلے کی قیمت کچھ اور تھی اور اس سے پہلے کی قیمت کچھ اور ہے بات تو اے ہے کہ ہر آدمی کو آپ رکو کرتا دیکھتے ہیں ہر آدمی کو سجدہ کرتا دیکھتے ہیں یا لاکھوں کو نہیں تو ہزاروں کو تو دیکھتے ہیں کہیں ہزاروں کو نہیں سیکڑوں کو تو دیکھتے ہیں مگر جو سجدہ ریز ہیں ان میں سے بھی ریٹ الگ الگ ہے ان کی بھی قیمت الگ الگ ہے ان کی بھی چاہت الگ الگ ہے ان کی بھی ضرورت الگ الگ ہے ان کی بھی مانک الگ الگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تمد نبی الگ الگ ہے تو سو جیسی چاہت جیسی مانک جیسی ڈیمانٹ وہی ملتا ہے وہی ملتا ہے وہی ملتا ہے قرآن مقدس نے فرمایا کہ ایک بندگی ہے استراری اور ایک بندگی ہے اختیاری اب فرمایا احسان سے مراد وہ بندگی ہے جو اختیار سے ہو آزادانہ طور پہ ہو اور پورے خلوص سے سر انجام دی جائے یعنی وہ بندگی پھر سنیے وہ بندگی جو اختیاری ہو مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کر رہی ہے اس کی بندگی پہ صرف اس کا خدا ہونا مجبور کر رہا ہے اس کی خدائی پہ اس کی بندگی پہ بندگی تو جو اختیار سے ہو آزادانہ طور پہ ہو اور پورے خلوص سے سر انجام دی جائے اس کو کہتے ہیں بندگی اختیاری جو اختیار کی جائے اختیار کی گئی یہ بندگی اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اختیاری بندگی کرتے ہیں یا استراری بندگی کرتے ہیں نہیں اختیاری بندگی یا استراری بندگی میں نے پہلے کر دیا کہ کوئی بندگی عبادت کرتا ہے کہ شاید اس نے کچھ مال نعمت اور دولت اور صحت دی ہے کہ ہی ناراض ہو کر چھین نہ لینا اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیا ہوا نہیں اور میں عبادت کروں اور مانگوں کچھ اس سے دونوں کی ڈیمانڈ الگ الگ اور دونوں کے ذریعے الگ الگ ایک خوف سے عبادت کر رہا ہے اور ایک تمناہ سے عبادت کر رہا ہے اور ایک رجع سے عبادت کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے رجع یا خوف اور رجع امید کے درمیان ہے مگر ایشان خوف اور رجع سے بولہ تر ہے احسان خوف و رجا سے بالتر ہے خوف اسے اس لیے نہیں ہے کہ قطب على نفس الرحم اس نے اپنے اوپر گناہگار پہ رحمت کرنا واجب قرار دے لیا کیونکہ اس کی رحمت کا ظہور ہی کہیں اور نہیں ہوگا جب تک گناہگار نہیں ہوگا اس کی رحمت کا ظہور ہی کہیں اور نہیں ہوتا جب تک کہ گناہگار نہ ہو اور پھر اس نے فرمایا واضحات رحمتی کل لشے میری ویسے تو ہر شے بڑی بسی ہے مگر میری رحمت سب سے زیادہ بسی ہے اور یہ بھی فرمایا قطب على نفس الرحم میں نے انسانوں پر مہربانی کرنا اپنے اوپر فرض کر دیا ہے خود اپنے اوپر اپنے بندوں پر رحمت کرنا واجب کر دیا ہے دیکھئے اللہ پر کوئی اور چیز فرض نہیں کر سکتا اللہ خود اپنے اوپر فرض کر رہا ہے خود فرض کر رہا ہے کیا فرض کر رہا ہے قطب على نفس الرحمہ اور اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رحمتی وصیت کل لشے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری رحمت میرے غزب پہ باری ہے غزب مجھے کبھی نہیں آتا اور رحمت میری ہر دم برستی رہتی ہے رحمت میری ہر دم برستی رہتی ہے رحمت ہر دم برستی رہتی ہے یہ بتا کے اس نے یہ بتا دیا کہ بندگی میری کے اندر اخلاص پیدا کرو اور یہ یقین رکھو کہ رحمت ہے ہی تمہارے لئے رحمت ہے ہی تمہارے لئے ہر چیز اپنی زد سے پہچانی جائے گی نا اگر رات نہ ہو تو دن کا سورج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر جھوٹ نہ ہو تو سچ کی کوئی اہمیت اگر بددیانتی نہ ہو تو دیانتداری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر گناہدار نہ ہو تو رحمت کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا اس کا معنی کیا ہوا وہی جو میں نے ارس کر دیا کہ اسلام ایمان احسان ان تینوں چیزوں میں کسی میں فٹ ہو جاؤ کسی میں فٹ ہو جاؤ مانگنا چاہو تو مانگ بھی سکتے ہو مانگنا چاہو تو مانگ بھی سکتے ہو اور اگر مجھے یاد کرنا چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو صرف مانگنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو اور مجھے یاد بھی رکھ سکتے ہو اور مانگ بھی سکتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو اور صرف مجھے یاد کرتے رہو تو یہ بھی کر سکتے ہو مگر فرق یہ ہے کہ جب مجھے یاد کرتے رہو گے تو مجھے تمہاری ضرورتوں کا خود احساس ہوگا میں تمہاری ضرورتوں کا خود احساس کروں گا میں تمہاری حجتیں خون پوری کروں گا اس لیے پوری کروں گا کہ میرے بندے کو مجھے یاد کرنے کے سوا مانگنے کا کوئی کام ہی نہیں رہا وہ مجھے بیاد کے یاد کرنے کے سوا کوئی چیز یاد ہی نہیں رکھتا وہ میری عبادت کے بعد غیر اللہ کو طلب نہیں کرتا یعنی بندگی اللہ کی ہو اور طلب غیر کی ہو یہ ممکن نہیں رہا جنت بھی غیر اللہ ہے جنت بھی کیا ہے غیر اللہ ہے جہنم کا خوف بھی کیا ہے غیر اللہ ہے لا خوفون علیہم مرد مومن کی شان کیا ہے لا خوفون علیہم ولا ہم جہزنون وہ ایسا بخوف ہوتا ہے کہ اسے نہ کسی شے کا در ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے وہ کفیت ہوتی ہے یہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں یہاں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ ان پہ خوف بھی نہیں ہوتا اور انہیں حزن بھی خوف اور حزن کا فرق میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے خوف جو ہو چکا اس کا ڈر مومن یہ نہیں سوچتا کہ کل میں کیا کروں گا کل میرے بچے کیا کریں گے کل میرا خاندان کیا کرے گا کل میں کھاؤں گا کہاں سے کل میں پیوں گا کیا یہ چیونٹی کی طرح زخیرہ اندوز نہیں ہوتا یہ چیونٹیوں کی طرح زخیرہ اندوز نہیں ہوتا مومن کا صرف آج ہوتا ہے اس کا کل نہیں ہوتا مومن کا صرف آج ہوتا ہے اس کا کل نہیں ہوتا کہ وہ آج اس کا کیا ہے کل چونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے کل اس کی اختیار میں نہیں ہے وہ سانس موجودہ نفس موجود موجودہ سانس کا مالک ہے صرف کل کا مالک نہیں ہے اس لیے وہ چونٹی نہیں بننا چاہتا کہ زخیرہ کرتا پھرے اور پھر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے وہ بندگی جو اختیار سے ہو آزادانہ ہو اور پورے خلوص سے انجام دی جائے یہ بندگی اور قرآن مقدس نے آگے بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی مگر اسلامی کتب جن میں ہم دینیات یا اسلامیات جنہیں کہتے ہیں اس میں عبادت کا لفظ ایک محدود معنی کے لیے اسلام استعمال ہوتا ہے دینی فقی اسلامی کتاب و عبادت کا لفظ ایک محدود معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہاں عبادت بولا جائے تو اس میں ارکان خمسہ مراد لیے جاتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج و زقاعت یہ محدود معنی ہے یہ معنی کیا ہے محدود ہے اور دیگر عامال یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جیسے دعا اور ذکر یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں یہ تمام عامال مراسمِ عبودیت ہیں یہ تمام عامال کیا ہے عبودیت کا مراسم ہے اور پرستش کی ایک قسم ہے فقہ میں عمومی طور پہ عمل کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ قسم جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وہ قسم جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے ایک وہ قسم جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وہ قسم جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے عبادات وہ مراسم اور مذہبی معاملات ہیں جو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں اور معاملات کا رب انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہے شادی بیعہ خاندان میراس وراست لیکن قرآن جو ہے وہ عبادت کا لفظ وسیع مانا اور مفہوم میں استعمال کرتا ہے وہ اس کو اس میں صرف پابند اور بند نہیں کرتا قرآن عبادت کو حسنہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے عبادت کو کس لفظ سے تعبیر کرتا ہے حسنہ اور اسی حسنہ کو قرآن کیا کہتا ہے احسان احسان کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے حسن سے احسان کا لفظ کس سے بنا ہے حسن سے اور اس صفت کے معنی میں یعنی اس حسن کی جو صفت ہے اس کے معنی ہے اچھا ہونا خوب ہونا خوبصورت ہونا بلائی اچھائی جمال زیبائی خوشگواری ہم اہنگی توازن تناسب جاذبیت یہ معنی ہے حسنہ کے یہ معنی کس کے ہیں حسنہ کے اب قرآن مقدس کہتا ہے سنو میں واضح کر دوں ما اصابق من حسانت جو میں نے آپ کے سامنے موضوع ما اصابق من حسانت فمن اللہ تمہیں جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے سبحان اللہ بے شخص جی تمہیں جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ کس کی طرف سے پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے ما اصابق من حسانت فمن اللہ کیا معنی ہوا تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے وہ اور تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ تمہیں جو جمال اور زیبائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تمہیں جو خوشگواری اور ہمہنگی اور توازن اور تناسب ملتا ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اب قرآن مقدس یعنی جو تمہیں اس طرح کی خوبصورت چیز ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ملتی ہے اللہ کی طرف سے اب قرآن کہتا ہے وَمَا عَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِك اور جو دکھ تم سہتے ہو اور جو دکھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے بات ہو گئی ساف کہ جو خوشی تمہیں ملتی ہے وہ رب سے ملتی ہے اور جو ضرر تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے اب ہم اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو ضرر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اللہ کی منشاہ کو پورا کریں گے تو سکھ چہن کے سوا کچھ اور مجسر نہیں آئے گا اب اللہ نے اپنے دوست کی نشانی کیا بتائی اس کے اندر اس پہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ نفس کی سنتا ہی نہیں وہ نفس کی مانتا ہی نہیں وہ نفس کو جانتا ہی نہیں اس کے نفس کی خواہشیں ہی کچھ نہیں اس کے نفس کی آرزوں ہی کچھ نہیں اس کے نفس کی تمنہ ہی کچھ نہیں وہ نفس کو جانتا ہی نہیں نہ وہ نفس کو جانے نہ وہ شیطان کو جانے نہ اسے لاحول پڑھنے کی ضرورت آپ سمجھ گئے میری بات وہ جانتا ہی کسی اور کو وہ جانتا ہی صرف اس کا روح ہی صرف اپنے مولا کی طرف ہے اس کا چہرہ ہی اپنے رب کی طرف ہے اس کا رون رون اپنے مولا کی طرف ہے اس کی ہر آنکھ اپنے مولا کی طرف ہے اس کی ہر آنکھ اپنے مولا کی طرف ہے اس کی ہر آرزوں کا دروازہ اپنے رب کی طرف کھلتا ہے کسی اور سے وہ کچھ نہیں مانگتا کسی اور کا محتاج وہ نہیں ہوتا سنو قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کو سمجھ آئی یہاں پہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ مَا أَصَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ کہتے ہیں ان کے اوپر جی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آگئی اللہ کی طرف سے کوئی کیا آگیا دکھ آگیا ہم کہتے ہیں ناکس بس جی اللہ واللوئی ہے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ واللوئی ہے نہیں میری جان یہ سب کچھ اللہ واللوئی نہیں کیا بات ہے اللہ کہتا ہے میرے واللو میری طرف سے مَا أَصَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ سارے سکھ تمہیں میں دیتا ہوں ساری خوشیاں تمہیں میں دیتا ہوں میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تم سے دوستی چاہتا ہوں تم سے محبت چاہتا ہوں تم سے مروت چاہتا ہوں میں نے رحمت بھی اتنی عام کر دی ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ اور میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ تو تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں دو درختوں کے پتوں کے برابر ہوں دو آسمانی ستاروں کے برابر ہوں دو میرا کام کیا ہے بس تمہارا ایک آنسو بہانہ تمہارا ایک آنسو بہانہ میں جہنم کے رخبت ہم دیتا ہوں میں جنتیں پکھیر دیتا ہوں میں تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں خوشیاں بانٹ دیتا ہوں جو میں دن کے اجالوں میں عزت و احترام کے بلند مینار پہ کھڑا کر دیتا ہوں یہ کون تمہیں دیتا ہے فرمایا فامین اللہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ دکھ تکلیف مصیبت یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے انسان کے اپنے اور اس دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی طرف رانمائی نفس جس چیز سے کرتا ہے اس شیئے کو کہتے ہیں غزب اس چیز کو کیا کہتے ہیں غزب یعنی انسان کے اندر قوتِ غزبیہ غصے کی قوت بعض اوقات ایک انسان غصے اور غزب میں آکر اپنے کھلے ہوئے گلشن کو ویران کر دیتا ہے اپنی کھیلی ہوئی کھیتی کو جڑا کے راک کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کرتا ہے خودکشی کر لیتا ہے کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کرتا ہے جی اور یہ کس سبب سے ہوتا ہے غزب کے سبب سے غصے کے سبب سے اور غصہ کس طرف سے ہے نفس کی طرف سے ہے اور نفس کس کی غلامی میں جائے تو یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے شیطان کی غلامی میں اور نفس کے اندر حلیمی ہو نفس کے اندر حلیمی ہو اور نفس کے اندر محبت ہو نفس کے اندر پیار ہو تو یہ کس کی طرف سے ہے رحمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے اب معلوم کیا ہوا بات بڑی دو ٹوک اور کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا سٹیشن ہے جس سے رحمان بھی کانٹیکٹ کرتا ہے اور شیطان بھی کانٹیکٹ کرتا ہے ایک ایسا سگنل سینٹر ہے جہاں سگنل موصول ہوتے ہیں وہاں رحمان کے سگنل بھی آتے ہیں اور شیطان کے سگنل بھی موصول ہوتے ہیں اور وہ سگنل صورت اس کی کیا ہے خیالات کی اس کی صورت کیا ہے خیالات کی آپ کی خیالات بار بار اتار چڑھاؤں کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی خیال کچھ ابھی خیال کچھ ابھی ارادہ کچھ ابھی ارادہ کچھ ابھی ارادہ کسی اور طرف ابھی ارادہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پانچ یا دس منٹ کے اندر آپ کے ارادے تہو بالا کیوں ہوتے اس پہ غور کیا آپ نے ہر پانچ سات منٹ کے بعد آپ کا ارادہ تہو بالا اوپر نیچے آپ کے عزم میں تبدیلی آپ کے ارادے میں تبدیلی آپ کے عمل میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے معنی یہ ہوتا ہے اس کا کہ تجھے سگنل کہیں اور سے مل رہے ہیں اور تیرا یہ ریڈار اس کا رخ کسی اور سنت میں ہے اور وہاں کے سگنل جب تجھے ملیں گے خیر کے تو وہ ہوں گے فامین اللہ اور اگر وگر سگنل تمجھے مل رہے ہیں شار کے تو وہ ہوں گے فامین نفسک اپنے اس انٹینے کو دیکھو کہ اس کا رخ اس ریڈار کو دیکھو کہ اس کا رخ کدھر ہے یہ ہے بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ ریڈار کام کریں تو ملکی سرحدوں کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا کام کرنا چھوڑ دیں کام کرنا چھوڑ دیں تو لومڑی بھی شیر بن جاتی ہے اور اگر کام کرتے رہیں تو شیر بھی لومڑ نظر آتے ہیں کیا ہوا ریڈار کام کرنا تمہارا چھوڑ دیں ملکوں کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کا اگر ریڈار سسٹم درست نہیں ہے تو باہر سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے اگر وہ درست ہے تو کچھ بھی اندر یا آپ کا ریڈار یہ سگنل خیالات کی صورت میں اللہ سے بھی موصول کرتا ہے اور شیطان سے بھی موصول کرتا ہے اب اندر جس ہیڈکوارٹر اور جی ایچ کیو اس کو جی ایچ کیو کہتے ہیں یہ جرنل ہیڈکوارٹر ہے یہ کیا ہے جرنل ہیڈکوارٹر ہے جی ایچ کیو ہے جو سپلائی کرتا ہے تمام یونٹس کو ان کی ضرورت کے مطابق کسی کو گاڑی کسی کو گھوڑا کسی کو گڑا کسی کو پانی کسی کو دودھ یہ سپلائی کر رہا ہے کسی کو کھانا یہ ہے جی ایچ کیو اور یہ جی ایچ کیو پوری طرح مسلسل طاقتور اور قابل اور مضبوط تر اور مشاق تر کب بنتا ہے جب سپاہ درجہ ایسان پہ پہنچ جائے جب سپاہ درجہ ایسان پہ پہنچ جائے جب پوری فوج یہ کیا ہے یہ لشکر ہے یہ حکم دے گا کسی کو مار بزن تو اس کا بوتھا توڑ دے گا اندر اسی حکم ہوتا ہے نا کہ لگاؤ دو چار اس کو تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں میں مو پاندیں گھتے رہا ہے جیسے روز مو نہیں توڑتے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پاکستانی مو پاننے میں بڑے مائے رہے ہیں جی مو توڑنے میں بڑے مائے رہے ہیں اور یہ پریکٹس ہے کوئی بات نہیں ڈرہ نہ کرو یہ اپنوں پہ پریکٹس ہوتی ہے جب کبھی باہر سے کوئی آیا تو اس کا بھی مو پاندیں گے پریکٹس ہے یہ بھی فوج کی یہ کیا ہے ریہرسل ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو مشکیں یہ جنگی مشکیں ہیں یہ جنگی مشکیں ہیں اللہ کا فضل ہے لاکھوں کروڑوں ہیں ہم سولہ اٹھارہ کروڑ ہیں بلکہ انڈور جو پودے ہوگے ہوگے ہیں وہ دو چار کروڑ اور بھی ہیں یہ اور ڈور ہے جو سولہ سترہ کروڑ ہے یہ اور ڈور ہے انڈور اس سے زیادہ ہے تو میں بتانا چاہ رہا تھا یہ جی ایچ کیو آپ کا ہیڈ پاٹر ہے یہ پوری طرح کام کر رہا ہے تو یہ فائز ہے درجہ احسان پہ ایک مرکز سے ہدایت اگر لے رہا ہے تو یہ فائز ہے درجہ احسان پہ جب یہ درجہ احسان پہ فائز ہو تو لا خوفون علیہم بلا ہم یحضرون اسے کوئی خوف اور ڈر بلکہ ڈر اور خوف کے علاوہ پروردگار کہتا ہے کہ اس جی ایس کیو کو ہم یہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم ادھر بھی تیرے نگہبان ہیں ادھر بھی تیرے نگہبان ہیں یہاں پہ بھی ہم تیرے نگہبان ہیں آخری دنیا میں بھی تیرے نگہبان ہیں مطلب کیا کہ میں ایسا دوست ہوں تیرا جو تجھے آخر تک نہیں چھوڑوں گا جو تجھے آخر تک کچھ دوست وہ ہیں جو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں جیسے جھگڑا ہے آج کل کے بھی ہمارا ایک ملک ایسا دوست ہے ہمارا 62 سال سے جو ہمیشہ ہمیری ہنڈیا کو بیچ چوراہے کے توڑ دیتا ہے جب پکتی ہے توڑ دیتا ہے کھانے نہیں دیتا جب پکتی ہے چوراہے میں اس بے وفا دوست سے دل نہ لگاؤ جو تمہاری پکی ہوئی ہنڈیا کو چوراہے میں توڑ دے قرآن کہتا ہے وہ بے وفا دوست تمہارا شیطان ہے اور اس کا معاون تمہارا نفس ہے اس کا معاون کیا ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بھی ایسا ہے جس کو حملہ کرنے کے لیے باہر سے ضرورت نہیں ہوتی وہ اندر ہی کا نفس اس کے ساتھ سازش کرتا ہے اور اس کو حملے پہ مجبور کر دیتا ہے تو معلوم کیا ہوا ہو اندر سے جب سازشیں ہوں تب باہر سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے اگر اندر سازش نہ ہو تو باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن ان رہوں پہ جا رہا ہے اندر کی سازشوں سے بچو ایک تمہارے اندر کی سازشیں وہ ہیں جو تمہارے دل کے اندر وسوسہ اندازی کی صورت میں ہیں ان میسیجز کا نام قرآن نے رکھا اگر انٹینہ شیطان کی طرف فٹ ہو گیا یا آپ کا جو ریڈار ہے اس کا رخ شیطان کی طرف ہو گیا اس سے جو سگنل آپ کے اندر موصول ہوں گے انہی کا نام قرآن نے وسوسہ رکھا کیا رکھا ان کا نام کہ اللہ عزیر بن ناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس یہ جو وسوسے ہیں یہ خناس کی طرف سے آ رہے ہیں اور وہ خناس کیا ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی وہ کس میں سے ہو سکتا ہے انسانوں میں سے بھی اور بعض انسان بھی شیطانی مشورے دیتے ہیں نا جی قتل و غارتگری کرو شراب لوشی کرو زناکاری کرو حرامکاریاں کرو اغوا کرو ڈکیٹیاں کرو چوریاں کرو ملاوٹ کرو تو یہ سارے سگنل کی اندر سے آ رہے ہیں جدر سے یہ سگنل آ رہے ہیں اسی کی وہ فوج ہے اور اسی کی وہ نسل ہے اسی کی وہ کیا ہے نسل ہے اور ایک سگنل آپ کا آپ کا ریڈار فٹ ہو گیا رحمان کی طرف وہاں سے جو سگنل آئیں گے قرآنی اسطلاح میں اس کا نام رکھا گیا الہام کیا نام اس کا رکھا گیا الہام ادھر خلط راستے پہ فٹ ہوا تو جو سگنل آئیں گے اس میں ناچ ننگا پان ڈانس اور شیطانی دعوت ہوگی اور ادھر سے جو سگنل آئے گا اس میں شرم حیاء سخاوت غیرت ہمیت محبت تقوی طہارت عبادت عبادت ہوگی اب تیری مرضی ہے استعمال یہیں ہوتا ہے سگنل آپ کے خیالات ہوتے ہیں حضرت علی نے فرما آرفتو ربی بے فسخیل ازائم میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے بدلنے سے پہچانا میں نے اپنے رب کو اپنے رب کو ارادوں کے بدلنے سے چونکہ کیوں رب نے کھلا فرما دیا ہوا ہے زبردست بات میرے رب نے کہی ہے مَا حَسَابَكَ مِنْ حَسَنَتِنْ فَمِنَ اللَّهِ جس کے انٹینے کا یا جس کے ریڈار کا روخ میری طرف ہوگا مَا حَسَابَكَ مِنْ حَسَنَتِنْ فَمِنَ اللَّهِ جو خوبصورت سگنل آئے گا میری طرف سے آئے گا جا فلان بیوہ کو دیکھ فلان یتیم کا ہاتھ پکڑ فلان بھائی کی مدد کر فلان دوست کی مدد کر فلان عزیز کو دیکھ جا کچھ غریب ہیں ان کے ہاتھ پکڑ جا کچھ مجبور ہیں انہیں مجبوری سے نکال جا کچھ لوگ جنہیں تو انہیں کرز دیا ہوا تھا وہ کرز عدائقی کی صلاحیتیں نہیں رکھتے روک ذرا ان کو ٹائم دے یہ قرآن حدیث کا رہی ہے قرآن مقدس اللہ ان کو روکو اس کے ساتھ احسن سلوک کرو تو یہ سارے سگنل کدھر سے آ رہے ہیں رحمان قرآن کہہ رہا ہے من یکرد اللہ کردن حسنا فیدائف تو گویا کو محلت دیجئی آئیے قرآن نے کہا من ماہ صاحبہ کمی مصیبہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادے کو عدل بدل کرتے اپنے رب کو پہچانا ہے کہیں پل میں نیکی کا خیال کہیں پل میں بڑی کا خیال فرما سنو جب تم اٹھو کسی کام کے لیے جب تم اٹھو کسی کام کے لیے تو سب سے پہلا خیال جو آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے گا سب سے پہلا خیال جو آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے گا مثلا پہلا خیال آیا چلو بھئی فلان آدمی بیچارہ فالج کا مریض ہے بچے چلو اس کے گھر کا کرایہ دے آئے ہم اور کچھ دو چار ضروریات کے لیے اس کو دے آئے ہم خیال ہوا راستے میں پہنچا لگے تھوڑا دے دیتے ہیں باقی کوئی اور تو یہ دوسرا خیال یہ فامین اللہ نہیں ہے وہ پہلا خیال تیرا کی در تھا فامین اللہ اللہ کی طرف چاہے جب نیکی میں قصر ہونے لگے قطع برید ہونے لگے تو یہ فامین اللہ نہیں ہے قرآن مقدس نے صاف دو ٹوک الفاظ میں استفان فرمایا من جاہ بالحسنہ تفالہو خیر منہا جو نیکی کما کر لائے گا اس کو اس سے بہتر صلاح ہم دیں گے یعنی ہماری مہربانی کا جائزہ لیجئے ہم خود سگنل بھیجیں گے اچھائی کے صرف اپنا سٹیشن درست رکھو ریسیو سہی طریقے سے کرو ریسیو سگنل سہی طریقے سے کرو سگنل ہم بھیجیں گے ریسیو سہی طریقے سے کرو اگر خیال کسی اور کی طرف ہو تو سامنے کوئی چلاتا بھی ہو تو آپ کو اس کی چلانا بھی سنائی نہیں دیتا نا نہیں دیتا نا چیخنا چلانا بھی سنائی اگر خیال اس کی طرف ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں سب کچھ رب نے اس کے چہرے پہ لکھ دیا ہے تم خود پڑھو اور اس کی ضرورت کو دیکھ لو سب کچھ رب نے اس کے چہرے پہ لکھ دیا ہے اس کے چہرے کو پڑھو اور دیکھ لو اس کے اوپر سے اترتے خیالات کا رنگ دیکھو ان کے خیالات کا خیالات کا بھی ایک نور ہوتا ہے اس اترتے خیالات کے رنگ اور نور کو دیکھو اگر وہ سرخ رنگ کے ہیں تو طلب کچھ اور ہے اگر وہ زرد رنگ کے ہیں تو طلب کچھ اور ہے اگر وہ نیلگوں رنگ کے ہیں تو طلب کچھ اور ہے بندہ مومن اور بندہ محسن کو سامنے آکے بیٹھنے کی بھی ضرورت اس کے سامنے ضرورت نہیں ہوتی تم جہاں پہ بھی ہو اس کی طرف خیال کی ایک لہر پھینکو وہ تمہاری حاجت کو وہاں پورا کر دیتا ہے میرے دوست اس کو درست رکھو اس میں نہ غزب رکھو نہ غصہ رکھو نہ ہرس رکھو نہ لالچ رکھو نہ تمانائیں رکھو نہ آرزویں رکھو اور اسی موضوع پہ بات میں کر رہا تھا یہاں ہی چچل کے کہ عبد کی بات کہاں سے ہوئی عبد کی ایک عبد وہ ہے جو مسلمان ہے ایک عبد وہ ہے جو مومن ہے ایک عبد وہ ہے جو محسن ہے ایک عبد وہ ہے جو ولی غوث اور کتب اور عبدال ہے ایک عبد وہ ہے جو نبی ہے ایک عبد وہ ہے جو رسول ہے ایک عبد وہ جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے اور ایک عبد وہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے اور رسولوں کا بھی سردار ہے تو قرآن نے کہا سبحان اللہ ذی اصرا بے عبد ہی ہم نے اپنے محبوب کو نبی ہونے کی حسیت سے سیر نہیں کرائی رسول ہونے کی حیثیت سے سہر نہیں کرائی مبشر نظیر ہونے کی حیثیت سے سہر نہیں کرائی ہم نے اپنے نبی کو بلائے آپ اندہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے نبی کو بلائے کیا حیثیت ہونے سے عبد ہونے کی حیثیت سے تو عبد مقام عبدیت مقام نبوت سے بھی بلند ہے مقام عبدیت مقام رسالت سے بھی بلند ہے اور مقام عبدیت مقام ولایت سے بھی بلند ہے باس اور اگلے جو میں اگر مجھے میرے رب نے توفیق دی تو میں آپ کو اس عبد کی میراج کا تذکرہ کر کے سناؤں گا اگر میرا دل اجازت چاہیے اس نے اجازت دے دی اور میری زندگی نے اجازت دی تو میں آپ کو سناؤں گا میرا پروردگار میرے حال پر رحم فرمائے اب آخری بیس منٹ ہو گئے ہیں میں خطاب کرتا رہتا ہوں اور جب مجھے خطاب نہیں کرنا ہو تو میں اپنے علماء شیئر محمد قادری صاحب کو بیج دیتا ہوں وہ بڑی بروقت آپ کو نماز ادا کر آ دیتے ہیں اور جب میں خطاب کرتا ہوں تو میں بے وقت بات ختم کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے مرضی آپ کی آپ بے وقت رکیں یا نہ رکیں اس لیے میں نے بیس منٹ آپ کے لیے اور اوپر مگر وہ کچھ سنایا جو کوئی دوسرا آپ کو نہیں سنا سکے گا یہ میرے رب کی عطا ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو اور اگر یہ بیس منٹ اگلے آپ کی عبادت میں اگلی کائنات میں شامل نہ ہوئے تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا یہ جو بیس منٹ میں نے لیے جو میں نے آپ کے دماغ اور دل کو جو روشنی مہیا کی یہ اگلی کائنات میں اگر کسی حساب میں نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لینا یہی اگلی کائنات میں آپ کا حساب ہوگا جو آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کے رسول کی باقی ٹکریں مارتے رہیے یا نمازیں پڑھئے یا عبادت کیجئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے احسن کما احسن اللہ علیک ارشاد فرمائے جس طرح خدا تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ احسان کیا کرے تو آج کی یہ احسان کی روال تو ہمارے اختتام کو پہنچی ہے ہماری گفتگو یہ ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا محمد وزیر القادری یہ صوبائی نازم ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے اور یہ محتمیم ہیں مدرسہ عربیہ غوثیہ سلطانیہ شاہی کیمپ ڈھاڑر زلہ بولان مردان اپنا بلوچستان تو یہ آتے رہتے ہیں چونکہ وہاں کے حالات بلوچستان کے بلوچی جو وہاں پہ مدارش ہیں وہاں پہ جو یہ لوگ خدمات دینی سر انجام دے رہے ہیں وہ بہت عظیم ہیں اور وہاں کے حالات اس بات کا تقاضہ نہیں کر سکتے